ہیلو ایوری ون میں بلال ایک بار فیض سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی ویڈ بلال سر میں تو ڈیئر سٹوڈن آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے گوٹ نرپیک شاندولن اور اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے گوٹ نرپیک شاندولن کیا ہے ہنہ اس کی اتپتی کے کیا کارن رہے اس کی ویسے ستائیں کیا ہیں اس کے لکشن کیا ہیں اور کیا ورطمان میں گوٹ نرپیک شاندولن کیا ہے پراسانگک ہے بھارت کی گوٹ نرپیکشتہ کی نتی کیا ہے ان سبھی بندوں پر کرم وار روپ سے ہم چاچا کریں گے دوستو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے یہ نہ صرف کلاس ٹویلد کی ویڈھارتیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ جو بھی ویڈھارتی گریجیوشن میں ہیں جو پولٹیکل نونرس لے رکھیں یا جو پولٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی سمان روپ سے اپیوگی ہے تو دوستو جو ویڈھارتی ہمارے چیلنگ پر نئے ہیں وہ چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکنوں دوبانا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کر دیں تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں گوٹ نرپیکش آندولن کی جہاں گوٹ نرپیکش آندولن یعنی نیم جسے کہا جاتا ہے نون ایلگن مومنٹ تو نیم کی شروعات کے اگر ہم بات کریں تو شروعات ہوتی ہے دوستو انیس سو پینٹالیس کے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جب انیس سو پینٹالیس کے سیکنڈ ورڈ وار سماپت جاتا ہے اس سمیں دنیا دو گوٹوں بڑھ جاتی ہے ایک طرف امیریکیا جو تھا پنجیوہ دیگوٹ تھا اور دوسری طرف یو ایس ایس آر یعنی سوویے سنگ جو سامید گوٹ کر نیتا تھا اب یہ وہ دیش تھے جو نہ دنیا کو چاہتے تھے کہ سبھی دنیا کے سبھی دیشو ہیں انہی دونوں گوٹوں کو جوائن کریں اور ان کے ساتھ اپنا وکاس کریں پرنتو اسی سمیں کچھ نئے سوطنت راشت بھی کیا ہو رہے تھے آ رہے تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنیویس کی چنگل سے چھوٹ رہے تھے یہ وہ راشت تھے جو کبھی نہ کبھی بریٹین کے اپنیویس رہ چکے تھے ان میں بھارت میسر یوگسلاویہ ایسے بہت سے راشت تھے جو ابھی بھی آ جاد ہوئے تھے تو انہی راشتوں نے مل کر ایک سوطنت نتی کے مادیم سے ایک الگ سممیلن سنگڑھن کی مانگ رکھی اسی سممیلن سنگڑھن کو ہم کیا کہتے ہیں گھٹ نیپیشتہ کہتے ہیں تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ گھٹ نیپیش آندولن کی شروعات کب ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے سماپتی کے بعد یعنی 1945 کے بعد اس کی شروعات کی بات کی جاتی سیکنڈ ورلڈ وار اور سید ید کے دوران اور کن کن دیسوں دوارہ گھٹ نیپیشتہ آندولن کی شروعات کی گئی ان میں کون کون دیس سامل ہیں اس میں ایسیا افریقہ اور لتینی امریکہ کے دیس تھے جو دونوں مہا سکتیوں کے گھٹوں سے الگ رہنا چاہتے تھے اور الگ رہ کر اپنے سوطنت رویدیس نتی قائم کرنا چاہتے تھے اور سوطنت رویدیس نتی قائم کر کے اپنے راش کے وکاس کرنا چاہتے ہیں راش اور جنتہ کے وکاس کرنا چاہتے تھے گھٹ نیپیشتہ آندولن کی اگر ہم بات کریں تو گھٹ نیپیشتہ آندولن کی شروعات ہوتی ہے پہلی بار 1955 کے باروں ساملن میں جی ہاں 1955 میں باروں ساملن ہوتا ہے اس میں ایسیا اور افریقہ کے دیس نو سوطنت راشت بھاگ لیتے ہیں اور اسی ساملن میں باروں ساملن میں اس کی نیو رکھی جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات کی جاتی ہے نیو تو نہیں بات چیت کیا تھی ہے کہ ہاں ایک سنگٹن ایک سنگٹن ایسا بنایا جانا چاہیے جو ان دونوں سنگٹنوں سے کون دون سنگٹن تھے وہ پنجی وادگوٹ امیرکہ اور سامل وادگوٹ سوویسنگ سے الگر اگر اپنے وکاس کر سکے پہلا گھٹ نیپیشتہ آندولن کب ہوتا ہے تو پہلا گھٹ نیپیشتہ آندولن دوستو ہوتا ہے 1961 میں کہاں پر یوگوسلاویہ کے بیل گریڈ میں یہاں تو یوگوسلاویہ کے بیل گریڈ میں 1961 میں گھٹ نیپیشتہ آندولن کا پہلا ساملن ہوا اور یہاں ہی سے ہی اس کی نیو رکھی گئی اور جب 1961 میں پہلا ساملن ہوا تو اس میں کل کتنے سطح سے دیش تھے تو گھٹ نیپیش آندولن میں اس سمیں 25 دیش سے لیکن ورطمان مینکی سنکھیں کتنی ہوگی ہے 120 جب اجربجان کے سہر باقو میں گھٹ نیپیشتہ آندولن کا اٹھاروہ سکر سمیلن کا اوجین کیا گیا ورچول روپ سے تو اس سمیں اس کے دیشتہ سنکھیں کتنی ہے 120 ہے چلیے تو گھٹ نیپیشتہ آندولن 1961 میں نو سوتند راستوں کو مہا سکتیوں کے پربھاہوں سے بچانے کے لیے آرم ہوا اور یہ وہ راشتے تھے جو کبھی نہ کبھی بریٹین کے اپنیویس رہ چکے جن پر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دیشتہ راج تھا جس میں بھارت مصر یوگسلاویہ گھانا آدھی راشتوں کے دیشتہ لوگ بھی یعنی آدھی راشت بھی سامل تھے اوڈیس سے کیا تھا سو گھٹ نیپیش آندولن کا گھٹ نیپیش آندولن کو دیشتہ بات کریں تو سکتی گھٹوں سے دور رہ کر اپنے دیشت کی الگ پہچان بنائے رکھنا اس کے ساتھ اوپنیویس واد اوہم سمبراج واد کو سماپ کرنا اس کا ایک مک رکھا گیا تھا اور سدس دیشتوں میں سماجی اوہم آرث سیو کو بڑھا دینا بھی اس آندولن کا ایک پر مک دیشت ہے تاکہ وہ دیشت جو ہے آپ اپنا وکاس کر سکیں اپنے وکاس کے لئے کسی دوسرے دیشت پر نہیں رہنا پڑے اگر دوسرے دیشت پر رہتے تو انہیں ان کی جو ستندر وزی سنیتی تھی وہ سماپ تو یہ بھی اس سیت یود میں چلتے چلے جاتے جس بات کرتے ہیں کہ گھٹ نرپیقشتہ کا عرث کیا ہے دوستو تو گھٹ نرپیقشتہ کا عرث کیا ہے کہ کسی سکتی گھٹ میں سامل نہ ہو نہ اور سکتی گھٹوں کے سینک بندنوں وہ ان سندیوں سے دور بہنا کر رکھ ن اگر ایک سبدوں میں کہیں گھٹ نرپیق اپنے سامل نہ ہو کر اپنی سوطنتر نتی بنا کر اپنا وکاس کر نا ہی کہ لاتا ہے گھٹ نرپیشتہ کہ لاتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں تو جو دیش گھٹ نرپیشتہ اندولن کے صدق سے ہوتے ہیں دیش اپنی نتی کا اندرمار سوطنتر سے کرے گا نہ کسی گھٹ کے دواؤ میں آ کر یعنی وہ گھٹ کون تھے جس کے دواؤ میں آ کر نہیں کر نا چاہتے تھے وہ تھا USSR اور USA کیونکہ USA اور USSR دونے چاہتے تھے یعنی جو پنجی وادی گھٹ تھا اور جو سامل گھٹ تھے دونوں چاہتے تھے کہ تمام دیش ان کے گھٹوں میں سامل ہو گر ان کے وکاس میں سامل ہو جائے اور ان کے مادم سے اپنا وکاس کرے پرانتو ان راشتروں نے ان دونوں گھٹوں میں سامل نہ پسند کیا اور اپنے الگ راشتر سمیدن یا سنگردن نمار کیا جسی سنگردن کو ہم کیا کہتے جانتے ہیں گھٹ نیرپیق کا ارث انتراشی معاملوں میں تٹرستہ نہیں تو یہاں بہت جرور دھیان اگنا ہے دوستو کہ گھٹ نیرپیق آندولن کا ارث بلکل تٹرستہ نہیں یعنی انتراشی معاملوں دوری بنا کر نہیں رکھ نیرپی آندولن کا بس ایک ہی ماتر دیش ہے کہ سینے گھٹ بندروں میں سامل نہ ہو کر اپنی سوطند وزی سنیتی بنا کر اپنا وکاس کرنا تاکہ ویسو کو تھرڈ ورلڈ وار سے جتنا چاہے بجائے جا سکے اور یہ تٹرستہ مطلب نہیں تٹرستہ کیا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ویسو کے معاملوں سے بھی نہیں گھٹ نیپیش آندل کا مطلب بس اتنا ہے کہ اپنے کو جو بھی سدس راشت ہیں وہ راشت ان گھڑ بندروں میں سامل نہ ہو جس سے ویسو کو نقصان پہنچتا ہو یا اپنی سوطند ترطہ ہو جائے ترستہ نہیں ہے بلکہ انتراش سمجھ کے حل کے لیے اس میں کیول سوطند روپ میں نیرن کرنے کی بھاونا نہیں تھے یہی ہے گھٹ نیپیش تا کی نیتی چلیے گھٹ نیپیش تا آندل کے دیش لکش کی ہم بات کریں تو کہ گھٹ نیپیش آندل کی نیتی کی کسی گھٹ میں سامل نیتی گھٹ نیپیش تا کی نیتی سبھی راجوں کے ساتھ میتری سمبند استابد کرنے پر دیتی یعنی کسی بھی دیش کے ساتھ دوسمنی نے سبھی کے ساتھ میتت تا کی مول لکش مانا گیا گھٹ نیپیش تا کی نیتی سمراج واد کی ورود ہے اور گھٹ نیپیش تا کی نیتی رنگ بھید ویسے واسطہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہ ثابت ہوتا ہے تو ایک وچارک ہیں انہوں کا نام ہے سبھی مل دات نے پوستگ میں پوستگ نام کیا ہے کہ راستے ستندرت آندولن کے دوران جب کانگریس کا ہری پورا دیویش سن 1939 میں ہوا تھا تو اس سمیں گھٹ نیپیش تا نیتیو کو شیوکار پہلی بار کیا گیا تھا بھارت کی دوارہ گادی چین بھی کہتے گادی چین سب دو بھارت کو سب ہی کمیتر ہونا چاہیے اور کسی کبھی سترو نہیں ہونا چاہیے جو کہ گھٹ نیپیش آندولن کو مول بندو ہے 1946 میں پنڈیت نیرو نے بھارت اپنی سوطن در بندی سنتی بنائے گا جی ہاں کسی تھی پنڈیت نیرو اور آپ کو پتا ہے کہ گھٹ نیپیش آندولن میں سب سب مہت پڑ بھوم 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 جو بھارت کے پہلے ویجیس منتری بھی رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو کئی ویدوان گھٹ نیپیش تا کا جنم جو ہے سی تید کو مانتے یعنی جب سیکنڈ ورڈ وار سما دنیا دو گھٹ جاتی ہے اور دو گھٹ میں جب سین گھڑ بندن کے لئے رائے چھڑ جاتی ہیں اس میں کچھ بھی جاتی بانو سمیلن میں ایفریقی راشتر جو سمیلن ہوا اس سمیلن میں گھٹ نیپیش آندولن کی بات رکھے چرچہ کی گئی گھٹ نیپیش آندولن کی اگر پرکرتی بات کرے دوستو پرکرتی بہت مہت پر یہاں سے کوششن بہت بار پوچھا گیا اور لگاتار پوچھا جا سکتا ہے تو دوستو کبھی کبھی چیز ہے نا آپ کو پتا ہونے چاہیے تو گھٹ نیپیش آندولن کی پرکرتی کی بات کر لیتے ہیں چلیے تو گھٹ نیپیش ترستہ ترستہ نہیں ہے اگر ہم گھٹ نیپیش ترستہ کی افدھان کی بات کریں تو ترستہ ترستہ کی بات کریں ترستہ کی ہوتا ہے کسی بھی مددے پر اس کے گھٹ دوستوں کے بھن اس میں بھاگ نہ لینا لیکن گھٹ نیپیش ترستہ کرتے ہیں پہلے سے ہی کسی مددے پر اس کے گھٹ دوستوں درشتہ بنا رکھے بینا اپنا درشتہ مت بنا رکھ اور انتراشت واد کا سمنوے تو سانتی بنا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے راشت کی پورتی کرنا راشت اور انتراشت سمنوے کرنا ہی گھٹ نیپیش آندولن کے نیتاؤں نے اس آندولن کو اپنی پراتن سبیتہ کی پرمپراؤ پر کیا کیا ہے کی پاشا تو ادار وادی پرمپراؤ کیا ہے پاشا کہ انتراشت ماملوں پر نیتاؤں ستنت تا گھٹ نیپیش آندولن کے سب سے بڑی وشیش تا یہ کہ اس میں سملیت ہونے دیش جو ہے انتراشت ماملوں پر اپنے نیتاؤں کرنے میں ستنت رہیں یعنی ان پر کسی بھی پرکار کوئی دباؤ آندے دیش سکرونوں پندیت نیرو جو وشیش طور پر اس بات سمبندی تھے کہ ویروضی سنگھر بل پکڑ جائے گا اور گھٹ نیپیش دیش جس میں بھارت کی بھارت کی بھارت نے کیا اور ویروسی کی ستنت سمرت دیا اور دکس افریقہ میں اپنایا جا رہے جاتی واد بھی گھٹ نیپیش آندولن نے ویروض کیا تھا انتراشی ویوستہ کی ستھاپنا بھی گھٹ نیپیش آندولن کا پرکرتی رہی ہے تو یہ ساری چیزیں گھٹ نیپیش آندولن کی پرکرتی ہے اس ارثوستہ کی ستھاپنا میں گھٹ نیپیش دیش نے کافی اودان دیا ہے چلی ہم بات کرتے ہیں گھٹ نیپیش آندولن بھارت کی بھارت اور گھٹ نیپیش آندولن کی بھومی کا کیا بھارت نے کس پرکار سے گھٹ نیپیش آندولن کو کھڑا کرنے بھومی کا نہیں بھائی ہے اگر ہم بات کریں انتراشی راج نیتی میں گھٹ نیپیش تا نیتی کو بھارت کے پہلے پردھار منتری پنڈی جوال نیرو کو ہی جاتا ہے ان کے بھارت گھٹ نیپیش آندولن کو اتنے ادھار پر نیتی سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھارت گھٹ نیپیش آندولن کا جنم داتا ہے اس کے ساتھ گھٹ نیپیش آندولن 207 پر بل دیتا ہے اور بھارت کے پردھار منتری لال بہدو ساسری نے اس ادیش سکھی پرابطی کے لیے دویتی سکھ سمیلن میں 207 کے لیے پانچ ستری پرستاؤ بھی پیش کی تھے بھارت کے پردھار منتری پنڈی جوال لال نہ رو دوارہ اور نیپیش اس کے گادی کی ادیش میں دل لیم ہوا ٹھیک اور 1983 میں بھارت کے پردھنوں سے بہت سمیس ایران ایراغ یود کمپوچیا کی سمیس ہند مہا ساغر میں سانتی بنا رکھنا پار سپری آرت سایوگ آدھی پر بھی سرو سمیتی پرستاؤ پاریت کیے گئے تھے اس کے نیام کے ادیش کی روپ میں بھارت نے انتراشتی وشو پر سرو سمیتی پرات کر گوڈ نرپی تتہ وشو کے دیش رکش کر اس آندولون کو اور بھی سکتی بتان کی تھی بھارت نے کیا کہ بھارت کی پہل پر افریقہ کوش ستھابط کیا گیا اور بھارت نے افریقہ کوش میں پچاس کروڑ روپے کی جہاں پچاس یعنی پچاس کروڑ روپے دی تھی اور بھارت کو نائنٹی ایٹی سکس نائنٹی ایٹی نائن جہاں انیس سو چھ آسی اور نائنٹی ایٹی نائن میں افریقہ کوش کا ادھش بھی چُنا گیا اس کی بات دیکھیں تو نائنٹی ایٹی نائنٹی ایٹی ایٹی نائنٹی سمیلن میں بھارت نے پرثوری سنرکچڑ کو قائم کرنے کا سو دیا اور سدس راستر نے اس کا بھاری سمرتن بھی کیا تھا ورطمان میں بات کریں بھارت لگات سبستار گوڑ ریپی آندولن کو سہیت پر دان کر جس سی اس کے بات کریں بھارت نہیں گوڑ ریپی سر راستر کا دھیان ہنا ڈی سنرک منتری دیسوں کے ویدیش منتریوں کا جو سکر سمیلن بھی بھوا تکا ہوا تھا 1997 میں دلی میں 1997 میں ہمیں گوٹ نیپیش آندولن کے جو سدس ہیں سمیلن کے ان سمیلنوں کے دیسوں کے جو ویدیش منتری تھی اس کا سمیلن بھی نئی دلی میں کیا گیا تھا بھارت میں 1997 میں تو بھارت کی گوٹ نیپیش آندولن میں بہت ہی مہتپور رہی ہے اس کے اگر تھوڑا مہتپور بات کریں تو بھارت نے جو نا کیا کیا تھا بھارت نے چودہ میں مصر میں پندر میں کیوبا میں چودہ میں سکر سمیلن وہ تھا مصر میں پندر میں سکر سمیلن ایران میں سکر سمیلن اور وینجولوہ میں ستروں میں سکر سمیلن میں بھاگ لیتے ہوئے آنتنگوات کو سمات کرنے کا بھی آگوان کیا تھا اس کے ساتھ 28 سکر سمیلن جو آئے کہاں پر آجربیجان کے باقو شہر میں وہاں پر بھارت کے پردھار منتری ڈین بودھ نے کوویڈ ڈانٹین کی چنویتیوں سے لڑنے کے لیے ویسکوی سعیوگ کو بڑھاوا دینے کے بات کی تو ہم نے ہر سمبھاؤ کوشش کری گوٹ نیپیش آندولن کو بھومکا کو بڑھانے کے لیے چلی یہ کلیر ہو گیا اب بات کرتے ہیں بھارت کی گوٹ نیپیش تک نیتی کی علوشنہ کی تو بھارت کی گوٹ نیپیش تک نیتی کی علوشنہ کیوں کی جاتی ہے آپ سب ہی بتا ہے گوٹ نیپیش تک مطلب کیا ہے کی گڑ بندنوں سے دور رہنا اور ان دونوں گوٹوں سے لگ رہنا جو وش میں آسانتے فیرانے کا کام کر رہے تھے لیکن کچھ علوش کو دوارہ انیمیت ایون اور داندوین کہا گیا ہے کس کی نیتی کو بھارت کی گوٹ نیپیش تک نیتی کو کچھ علوشنہ کیا کہتے ہیں انیمیت کہتے ہیں اور داندوین کہتے ہیں ان کے ان حصہ بھارت کی گوٹ نیپیش تک نیتی میں نیمت یا نہیں ہے Message کونکہ بھارت سرچ نے session 1971 میں سویت سنگ کے became میں سامل ہو گیا تھا یعنی نانٹی سیونٹی ون میں بھارت نے سوویت سنگ کے ساتھ کیا کیا دوستو بیس ورس کی سندھی کی تھی اور اسی لئے جو علوشہ کہتے ہیں کہ بھارت کی ویدیس نیتی میں نیمیتہ نہیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں علوشہ انشار کی گھٹ نیپیشتہ مطلب تٹھت سے رہنا ہے یعنی دونوں گھٹوں سے الگ رہنا ہے کسی گھٹ میں کسی بھی سانکر میں ساملنا ہونا ہے لیکن بھارت نے کیا کیا تھا انیس سویت سنگ کے ساتھ بیس ورسیے سندھی کی تھی یہ علوشہ کہتے ہیں ان کے نصار اس لئے بھارت نیتی کا نیمیتہ نہیں ہے دوسری صدانت وین کیوں ہیں صدانت وین اس لئے علوشہ کہتے ہیں کیونکہ بھارت سمیہ سمیہ پر اپنے راشتی تو پورتی کے لیے پرائے مہتپور انتراشتی ویشو سے بچتا رہا ہے لیکن پھر بھی علوشگوں کے اتنا علوشنا کرنے بعد بھی بھارت کی جو گھٹ نیپیشتہ نیتی بہت ہی صحیح ہے کیونکہ گھٹ نیپیشتہ نیتی کے ہی مادیم سے آج ہم اگر بات کریں بھارت اور عوشو کے انتراشتی معاملوں میں صحیح مہتپور اسے بھاگ لیا گیا ہے چاہے وہ نیشہ سرکرون کی بات کی جائے چاہے عوشو میں سانتی کی ساپنا کی بات کی جائے ان سب مدیوں پر بات نے بڑھ چل کر بھاگ لیا ہے تو یہاں پر عوشنا نیردھارت یا جو کہہ سکتا ہے کہ ہم عوشنا ترک ویہین ہو جاتی ہے اور اگر ہم انیس سو کتر کی سندھی کی بات کریں تو یہ سندھی ہماری وکاہ ہمارے ہم نے اس لئے کیے تاکہ ہم ویشو کے پٹل پر اگرسر ہو سکے اگر انیس سو کتر کی بیس ورس کی سندھی نے نہیں کی ہوتی تو ہمیں سوویت سنگ کی مدد نہیں پہنچ پاتی یا نہیں مل پاتی اور یہ ہماری دور درستہ کا پرنام یہ ہے کہ آج ہمیں ویشو کے تمام دیشوں کے مدد مل رہی ہیں اس کا آپ نظریہ ورطمان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ورطمان میں کس پرکار سے ویشو کے تمام دیش جو ہیں بھارت کو کوویڈ 90 سے لڑنے کے لئے ساہتہ پہنچا رہے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ فرانس ہو چاہے دوبائی چاہے سعودی عربیہ ہو انہیں دیش جو ہیں ہمیں پرمک روپ سے کیا کر رہے ہیں ساہتہ پہنچا رہے ہیں کوویڈ 90 سے لڑنے کے لیے یہ ہماری گھوٹنے پہ اشتہ نتی کا ہی فل ہے اگلا پرسند بن جاتا ہے دوستو کی کیا سمکالین ویشو میں گھوٹنے پیش تک نتی کی پراسنگیتہ سماپت ہو چکی ہے کیونکہ جس ادیش سکے لئے گھوٹنے پیش آندولوں کی سروعات کی گئی تھی اب سروعات کس لئے کی گئی تھی کہ ویشو دو گھوٹوں میں بڑھ چکا تھا ایک پنجی وادی گھوٹ ایک سامی وادی گھوٹ کیونکہ اب سیدھو سماپت ہو چکا ہے تو کیا سیدھو دو کے سماپتی بات گھوٹنے پیش آندولوں کو سماپت ہو جانا چاہیے تو اس کے آندولوں پر یا اس کے استعاپنے پر بہت بار چرچہ کی جاتی ہے تو ورطمان میں گھوٹنے پیش آندولوں کی عوض سکتہ ہے یہ کئی باتوں سیدھو تا وہ کیا کہیں گھوٹنے پیش آندولوں کی وکات سیل دیشوں کے سممان و پرتیشتہ کو بنا رکھنے کے لئے آج بھی اتنا ہی آوستہ جتنا پہلے تھا اس کے علاوہ نیسستری کرن ویسوسانتی و مانو ادھکاری کی سرکشہ کے لئے گھوٹنے پیش آندولوں آج بھی پرسانگی کے جتنا پہلے پرسانگی تھا نئے انتراشتے اردوستہ کے لئے بھی گھوٹنے پیش آندولوں آوستہ ہے سنید راشتران کو امریکہ کے پربتوں سے مکت کرانے کے لئے بھی یہ بہت جروری ہے کہ گھوٹنے پیش آندولوں آگے بڑھے اور وکاس کے پت پرگرسہ رہے گھوٹنے پیش آندولوں کا لوگتانترک شروع اس کی سارت کرتا کو پرکٹ کرتا ہے بلکل کرتا ہے اور چھوٹوں دیسوں کے ہیتوں کی رکشہ کرنا بھی کرتا ہے کون گھوٹنے پیش آندولوں تو یہ کہنا کہ گھوٹنے پیش آندولوں کے پرسانگی تھا سماپت ہو چکی ہے اب اسے سماپت کر دینا چاہے بلکل بھی گلت ہے کیونکہ حالانکہ جیسے اگر ہم بات کریں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسے سماپت کر دینا چاہے پر انہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے گھوٹنے پیش آندولوں ورطمان میں بھی اپنی پرسانگیتہ کو پوری طرح سے بنا کر رکھا ہوا ہے اگر اگزامپل کے طور پر آج بھی آپ دے سکتے ہیں کہ دنیا جب ویسوے کے مہاماری سے کوویڈ نانٹین سے بڑی مہاماری جھوز رہی ہے اس سمیں گھوٹنے پیش آندولوں کے سنستاپکوں کی بات کر دوستو تو گھوٹنے پیش آندولوں کے سنستاپکوں میں جو سب سے بڑے عدان رہے ہیں وہ ہیں پنڈی جواللہ نیرو کا ہاں بھارت سے بھارت کے پہلے پردان مندر ودیس منتری جو سے براس چیٹو یوگو سلاویہ کے گمال عبدالناصر مصر کے سکرنو انڈونیسیا کے اور یہ وہ پانچ وقتی ہیں یا پانچ راستر دکھ ہیں جن کی گھوٹنے پیش آندولوں میں سب سے مہت پڑھنگا رہی ہے تو دوستو گھوٹنے پیش آندولوں سے سنبندی سبھی تتوں کو ہم نے پوری طرح سے جاچا پرکھا اور دیکھا میں آپ سبھی کا ڈاؤٹ اس ٹوپی پر ختم کر پایا ہوں اور آپ کو اچھی طرح سے گھوٹنے پیش آندولوں سے سمجھ میں آگیا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اس سے جرا سبھی آپ نے کچھ سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں سیئر کر دیں اور چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں دوستو ٹھیک ہے اور بیر آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ہم اپنے نئے سٹوڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہن